اسلام علیکم یعنی بائیوز اور لوگوز یہ آپ نے نائنٹ میں بھی پڑا ہوا ہے اگر آپ اپنی میمری کو ریکال کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دا ورلڈ بائیوزی ہز بین ڈیٹائیڈ فرام ٹو گریک ورڈ بائیوز میننگ لائف اور لوگوز میننگ تھارڈ اور ریزن اس کا مطلب ہے جو بائیوز یہ زیدانی لفظ ہے بائیوز کا مطلب زندگی ہے اور لوگوز کا مطلب جو ہے وہ سوچنا ہے یا تھارڈ یا ریزنگ آپ اس کی کی وجہ آپ کو پتا چل جاتی ہے آپ جان جاتے ہیں اس سے مطلب ہے یہ تو بائیولوجی کی دیفنیشن تھی اس کے بعد ہم برانچیز آپ بائیولوجی کا ذکر کریں گے بائیولوجی کی برانچیز جو ہیں وہ آپ نے پہلے بھی جیسے میں اپس کر چکا ہوں سٹڈی کی ہوئی ہیں یہ سیم ہی ہے یہ ٹاپک سیم ہی ہے آپ کی ریکال کے لیے میمری کے لیے لگنا آپ کے کورس میں شامل ہے اس لیے ہم اس کو جو آبا کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو بائیولوجی برانچ برانچز اور ڈیویجنز تو بیسک ڈیوین جو ہے وہ بائیولوجی کی جو ہے وہ دو there are two types of basic ڈیویجنز آپ بائیولوجی بائیولوجی کو آپ دو بڑی ڈیویجن میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک زوالوجی ہے اور ایک بوٹنی ہے زوالوجی کا بچوں جہاں بھی ذکر آئے گا اس کا مطلب ہے it is the study of animals یہ جانوروں کی سٹڈی کا علم ہے اس کے علاوہ جہاں بوٹنی کا ذکر آئے گا اس کا مطلب ہے it is the study of plants یہ ہم پلانٹس کی سٹڈی کو کر سکتے ہیں یہ بنیادی ڈیویجنز ہی اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اس کے طرف جو آگے ان کی برانچز ہیں جو سب برانچز ہیں سب یونٹس ہیں آپ اس کے طرف اس پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ مورفولوجی ہے مورفولوجی برانچ بیولوجی ڈیویجی سٹڈی یا فارمنٹ سرکچر میں نے اپنے پہلی لیکچر بھی بتایا تھا فارمنٹ سرکچر سرکچر کا مطلب ساخت مورفولوجی میں فارمنٹس یعنی ان کی ساخت اس طرح کی جانداروں کے بنی ہوئی ہے اس کے بعد انیٹمی ہے انیٹمی جو ہے انٹرنلوی جانداروں کے اندر کا حصہ ہے کہ اس طرح بنا ہوا ہے اس کو ہم انیٹمی کہتے ہیں اس کے بعد اسٹالوجی ہے The microscopic study of tissues is called histology Microscopic study آپ جانتے ہیں جہاں مایکرو کا لفظ آجائے اس کا مطلب ہے چھوٹی چیز یعنی وہ ایسی چھوٹی چیزیں جن کو آپ keenly یعنی بڑے غور سے اس کو observe کرتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں یعنی وہ اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی نکڑائی سے ہیومن آئی سے نظر نہیں آتی اس کو Microscopic studies کہتے ہیں تیشوز جو ہیں ان کی جو studies کا نام ہے اس کو ہم histology کہتے ہیں Cell biology کل بھی اس کی سوڑی ذکر ہوا تھا The study of the structure of cells and cell organelles is called cell biology کل بھی میں نے اپنے لیکچر میں پہلے لیکچر میں اس کو details میں بتایا ہے تو یہ اس کو ظاہر کرتا ہے This branch also deals with the study of cell division اور میں نے جب کل پیٹایا تھا کہ یہ cell کا ذکر ہوگا تو cell division کی بھی بات ہوگی اس سے physiology میں نے آپ کونسیپٹ دیا تھا کہ وہ جو organs ہیں وہ organelles ہیں یا کوئی بھی چیز وہ function کس طرح کرتی ہے That is the basic concept of physiology تو physiology کو define کریں گے This branch of biology deals with the study of functions of different parts of living organisms اس کے بعد genetics ہے Genetics کا مطلب ہے genes یعنی وہ اس کی وراثت میں کیا ہے وہ اپنے پیرنٹ سے کیا چیزیں لے کر آیا ہے کیا اس کے پاس کچھ ہے وہ سارا اس کا اسے 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 میں genetic make up بھی کہتے ہیں تو genetics related to inheritance یعنی study of genes and their roles in inheritance called genetics inheritance means the transmission of characters from one generation to another اس کا مطلب ہے جو ایک نسل ہے دوسرے نسل میں کون سے جو اس کے اندر خصوصیات منتقل ہوتی ہیں یعنی پیرنٹ سے وہ کون سے چیزیں لے کر آیا ہے اس کو ہم جو ہے genetics کہتے ہیں embryology embryology کا مطلب ہے it is study of the development of an embryo to an individual یعنی بچہ جب start ہوتا ہے تو وہ embryo کی شکل میں ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بڑا بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہم پھر یعنی بڑا بچہ یا بچہ سور کرتے ہیں یعنی embryo یہ بالکل start of the production of baby اور child جو بھی کہہ لیں embryo جو ہے اس کو کھا جائے تھے اس کے بعد آپ کی taxonomy ہے taxonomy آپ نے پہلے بھی پڑی ہوئی چیزیں یعنی ہم جانداروں کو ان کی کلاسیفائی کریں گے ان کو ہم درجہ بندی ان کی کریں گے یعنی کون سا جاندار یا کون سا جانور یا کون سا چھوٹا یا بڑا جاندار ہم نے یا پلانٹس یعنی اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہم اس کو کہاں رکھیں گے اور اس کی درجہ بندی کس طرح کریں گے ان کے گروپس کس طرح بنائیں گے پلانٹالوجی جو ہے ایٹیزی سٹیڈی اف فوسل فوسل چارجی رمینز ایکسٹینٹ آرگنیزم فوسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں جو پرانی چیزیں ہیں جو جن کا وجود اب تقریباً ختم ہو گیا ہویا ہے بلکہ وہ ختم ہو چکے ہیں وہ آپ دیکھیں یہ آپ کو فوسل کا جو کونسیپ پر تھوڑا سا میں مزید بتا دیتا ہوں فوسل دار دی ریمینز آف دی راکس اینڈ ڈیکنگ مٹیریل یعنی یہ جو چٹانے ہیں ان کے من میں جو چیزیں وہ رہ جاتی ہیں جو پڑی ہوتی ہیں ان کے جو باقیات ہیں اور وہ اس کے علاوہ جو یعنی جانور یا پودے یا جو چیزیں مٹ چکی ہیں یا دور سے جا چکی ہیں اور وہاں سے ہم جو ہے نا اس کو ہم فاصل کہتے ہیں فاصل سے ہم جو ہے کسی چیز کی بھی اس کی ایج کا اس کی یعنی عمر کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جانور اس کو مرے گئے کتنی دیر ہو گئے یا یہ چٹانوں میں کئی دفعہ ہو گیا تھا یا وغیرہ وغیرہ اور اگر ہم نے کسی ایج نکالنی ہو تو ہم جو ہے نا وہ فاصلز کا علم وہاں سے فاصلز کے ذریعے اس کے علم کے ذریعے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد انوارنمنٹل بائلوجی ساری چیزیں اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں تو نام سے واضح ہو جاتی ہیں انوارنمنٹ کا مطلب محول بائلوجی آپ جا میں بتا چکا وہ کیا ہے تو انوارنمنٹل بائلوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوارنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی جانداروں کا اپنے محول کے ساتھ کیسا تعلق ہے اس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد سوشیو بائلوجی یہ بھی نام سے ظاہر ہے یعنی سوشل یعنی اس کے اردگرد کا محول پہلو بھی بات ہوئی ہے یہ تقریب ان کے ساتھ ملتی ہے یعنی یہ برانچ ڈیل وی سٹیڈی اف سوشیو بیہیویر جو ہے اینڈی اف دی انیمالز دی میک سوسائیٹیز کہ ان کا آپس میں جانوروں کا اپنے تعلق ہے اسے ہم سوشیل بیہیویر کہتے ہیں اور وہ جب مل کے یہ بیہیویر اگر اچھا چلنا شروع ہو جائے تو ایک سوسائیٹی کو جو ہے وہ جاندار یا جو جانور ہیں وہ اس کو جنم دیتے ہیں اس کو اورگنائز کر لیتے ہیں پیراسائیٹالوجی پیراسائیٹس کا میسوڑا ساپ کو بتا دوں کہ آپ کو علم بھی ہوگا پیراسائیٹس ہوتے ہیں جو کہ دوسروں پر انتصار کرتے ہیں یعنی دوسروں پر رہتے بھی ہیں ان کا کھانا بھی کھاتے ہیں اور بعد میں ان کے نقصال بجانے بھی کوشش کرتے ہیں اگر اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ پیراسائیٹ ہے تو پیراسائیٹ کی دیفنیشن اس سے بزار ہو جاتی یعنی پیراسائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے جاندار جو دوسروں پر انتصار کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو بعد میں ان کو انٹرن جو ہے نقصان بھی پجا دیتے ہیں یعنی بیو ٹیکنالوجی ہے یعنی بیو ٹیکنالوجی ایک جدید قسم ہے جس سے ہم جانداروں کو جو چھوٹے جاندار ہیں لیوین سبسٹانسز ہیں ان کو ہم استعمال میں لاکر انسان اپنی ضرورت کی جو ہے وہ چیزیں اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے تو اس کا جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس کا ایمینالوجی ہے ایمینالوجی کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے جانداروں کا انسانوں کا اس کی آج کل بڑی کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ ضرورت پیش آ رہی ہے ہمیں ایمیون سسٹم اور یعنی اگر کسی کا ایمیون سسٹم اچھا ہے تو دوسری بیماریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کرونا سے بھی بچا لیتے ہیں یعنی ایمین سسٹم جاندار وہ کیسے ہے ایسی برانچ ایسی سٹیڈی کو ہم ایمینالوجی کہتے ہیں یعنی ڈیلز سٹیڈی آف ایمین اینیملز ایون لیوینگ آرگزم آر ہیومنز ان کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کی سٹیڈی کو ہم جو ہے وہ ایمینالوجی کہتے ہیں یعنی which defends the body against the invading microbes چھیک ہے جی microbes آپ جانتے ہیں چھوٹے جاندار بیکٹیرے وارسز ہیں تو وہ اگر کسی کا انزام اچھا ہے یعنی اس کا ایمین سسٹم اچھا ہے تو اس کے اخلاف اچھا بہتر پر فارم کرے گا اس کے بعد انٹومالوجی ہے یہ سٹیڈی آف انٹ ہے انسیکس یعنی جو چھوٹے جو زراتر ہر شراتر عرض ہیں جو کیلے مکوڑے ہیں ان کے علم کو ہم انٹومالوجی کہتے ہیں فارمکالوجی فارمکالوجی بھی آپ کو نام سے ذار کرتے ہیں فارمکالوجی ہے جی سٹیڈی آف ڈرگز اور دیر ایفیکٹس آن دیس سسٹم دا بیون بارڈی کہ وہ دوائیاں جو ہیں وہ انسان کے جسم پر یا جانوروں کے جسم پر کس طرح اثر اندار ہوتی ہیں اس کے مطالعے کو یعنی دوائیوں کے علم کو ہم بیسیکلی جو ہے وہ فارمکالوجی کہیں گے تو دیدر دی بیسیک برانچی بیالوجی which we want to relate in our subject this is our second lecture یہ ہمارا دوسرا lecture ہے اور انشاءاللہ تعالی ون بائی ون میں نے جیسے کل بھی ارز کی تھی آپ نے پہل لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے اس کو ون بائی ون کرتے جائیں گے اور بیسیک کونسپٹس اور جو بنیادی جنی کونسپٹس میں بات کر رہا ہوں وہ اگر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئے تو آپ انشاءاللہ تعالی بائیو کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھنے ہی کچھ کر سکتے ہیں اور بہتر ریزرٹس لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ دوسرا lecture بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور میری کچھ یہ بچوں کہ یہ فرسٹ یر کا جو ہم نے اپلوڈ کرتا جاؤں گا اور آپ اس کو دیکھتے جائے گا سو لیکچر کو سننے کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ میرا نام محمد انتیاد احمد ہے جو میں نے کل بھی اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا تینکیو سو مچ اللہ حافظ